بہتی پیاری نات ہے سنا تو آپ کو السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می نیو بلاغ تو ویور آج کیا بلاغ کرتے ہیں شروع اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلی جلی میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں ویڈیو شروع تصیف اور حسیف گیا ہوئے اکیڈمی جب وہ اکیڈمی سے واپس آئیں گے نا تو پھر ہم جائیں گے بہر ویڈیو بنانے کے لیے میں ایسی جگہ ڈھونتا ہوں کہ جہاں پر شور نہ ہے لیکن پھر بھی گھر کے کسی کونے میں اگر میں ویڈیو بنانے کے لیے جاؤں تو وہاں پر شور کوئی نہ کوئی شور ہوتا ہی ہے ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیو میں اکثر شور ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا گھر بلکل شہر کے بیچ میں ہے تو ایدھر گھر بہت زیادہ ہوتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر کے دونوں طرف دو گنیاں لگتی ہیں کبھی ایدھر موڑا سیکل جا رہے ہیں کبھی ایدھر موڑا سیکل جا ہے اور میرے گھر میں یہاں پر کرائے والے بیٹھوں گا اب یہاں سے بھی آپ کو شور سنے دیرہ ہوگا اسی وجہ سے شور بہت زیادہ ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو میں شور نہ ہے لیکن پھر بھی شور آ جاتا ہے تو آپ نے اس شور کو انگور کرنا ہے اور بس میری ویڈیو کی انجوائے کرنا ہے یہاں پر میں بیٹھا ہوں یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے بلکہ یہ دیکھو خموشی ہے لیکن پھر بھی خموشی نہیں ہے لیکن پھر بھی شور آ رہا ہے یہ دیکھو یہاں تصیف کی کتاب پڑی ہوئی ہے تصیف گیا ہوا ہے اس کا اس کا آج جو لیپ کا پیپر تھا تو وہ لیپ کا پیپر دینے گیا ہوا ہے اور یہاں بلکہ کچھ بھی نہیں ہے عام کے چھاؤں کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں تو ماشاءاللہ آج موسم تین سے چار دن ہو گیا ہے موسم نصبر دیسر بنا ہوا ہے ابھی بادل آب پہا اس طرح ہو گئے تھا بہت ہی جو اللہ سے اور ادھر عام کا جرہ اس طرح ہمیں بہت سارا دیا ہو گیا جب بجلی چلی جاتی ہے جب بجلی چلی جاتی ہے تو ہم عام کے چھاؤں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں بہت ہوا لگتی ہے سامنے بلی بیٹھی ہوئے ہم آپ کو دکھاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں زرارہ زوم پہ بھی دکھاتا ہوں یہ بیٹھی ہے اس کی جگہ پر میں بیٹھا ہوں اس ڈرم کے نیچے بیٹھتا ہے بلی تو اس کی جگہ پر میں بیٹھا ہوں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بلی تو نماز کا ٹائم پہ ہونا بھی پندرہ پیس پچیس منٹ لہتا ہے نماز کے زہر کی نماز کے لئے اتنے دیر تک میں آپ کو ایک نات سنواتا ہوں ایک نات ہے جو مجھے آتی ہے جنیچ میں شہد کی ہے نات بہت ہی پیاری نات ہے سناتا ہوں آپ کو الہی تیری جو کٹھ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سرا پا فا کروں اجزوں ندامت سا لائیا ہوں بیکاری وہ کہ جس کے پاس چھولی ہے نہ پیالہ ہے بیکاری وہ جسے ہرسو ہوس نے مار ڈالا ہے لٹا کر ساری پونجی لٹا کر ساری پونجی غفلت و اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا کہاں سے لا ہوں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں غزری ہے گھڑیاں زندگانی کی یہ نات مجھے بس جہاں تک آتی ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نات مجھے کمپلیٹ جہاں دے بہت پیاری نات ہے یہ جب نات پڑھتا ہونا قسم سے مجھے رونے آجت میں یہ دل کو سکون ملتا ہے اتنی پیاری نات ہے یہ اب تو اللہ تعالی جنجال جب شہد کی قبر پر کروڑوں رامتے ہیں انہتا فرما ہے وہ تو بڑی پیاری نات پڑھتے تھے یہ نات ان کی بہت مشہور ہوئی تھی یہ نات تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا تقریباً دس منٹ تو ہوئی گیا تو نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے پارک جا رہے ہیں پیڈمنٹن کھلنے کے لئے کیونکہ گھر نہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا اس لئے اسی لئے اسی لئے کو میں نے کہا پارک چلتے وہاں پر کھلتے ہیں کیونکہ گھر میں نہ جگہ نہیں ہے تھوڑی جگہ ہے اس لئے پھر ہم پارک جا رہے ہیں وہاں پر کھلیں گے مزا آئے گا اور ہسیب چلا رہا ہے ہم پارک میں پہنچ چکے ہیں پارک میں نہ اب پارک میں اچھی طرح کھلیں گے گھر میں کیونکہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے اس لئے دو شٹر پہلے بھی گم ہو چکی ہیں تو یہاں پر سی سی کھلیں گے یہاں پر چی طرح کھلیں گے یہاں پر چی طرح کھلیں گے اس لئے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے ہے تو سی لئے کہ اتنا راشنی ہے جس طرح پہلے راشن ہوتا ہے بلکل خموشی ہے یہاں اس کو بھی طریقہ بھی نہیں آیا ہسیب کو طریقہ بھی نہیں آرہا کھلنے گا کیوں پہلے دفعہ کھل رہا ہے ہوا ہے نا ہوا کی وجہ سے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے ہوا کی وجہ سے ادھر چلے جاتی ہے ہوا کی وجہ سے کبھی ادھر چلے جاتی ہے ہوا کی جاتی ہے ہوا کی وجہ سے کبھی ادھر چلے جاتی ہے موسیقی